دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا کھلاسہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کے نظام میں بہتری لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کرے گی پاکستان میں غیر قانونی طور پر مکیم غیر ملکی باشندوں کو ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے تمام مشکلات کے باوجود جدو جہدے آزادی کو جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عظم کا اظہار کیا ہے اور اب خبروں کی تفصیل نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکر نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی کارکردگی بہتر برانے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے مشاورت سے ایک جامعہ حکمت عملی مرتب کر کے پیش کی جائے وہ اسلام آباد میں فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی کارکردگی بہتر بنانے کے بارے میں ایک اچلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکسوں کے نظام میں بہتری لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ محصولات کی وصولی ملکی معیشت کے لیے ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں تاہم مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے مزید سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے اطلاعات و نشریات کے نگرہ وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسے ملک میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولت فرہم کریں گے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اگلے سال آٹھ فروری کو ہوں گے غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت دیگر غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ چاری ہے ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن بورڈر کے راستے افغانستان واپس چاہ رہے ہیں افغانوں کے اپنے ملک کو بائزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مختلف اسلام میں جدید سہولتوں سے آراستہ آرزی خیام کے لیے ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں گزشتہ روز تین ہزار دو سو انتالیس غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک واپس گئے اسبیکستان کے تجارت اور سرمایہ کاری کے نائب وزیراعظم ڈاکٹر جمشید خوجہ دوروزہ دورے پر پاکستان میں ہیں دورے کے دوران ڈاکٹر خوجہ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے آلہ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کو بے نکاب کر دیا ہے کیونکہ اس نے پورے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سرینگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ کشمیری اپنی جد و جہد آزادی کو تمام مشکلات کے باوجود جاری رکھنے کیلئے پورازم ہے انہوں نے محاصر اور تراشی کی نام نہات کاروائیوں کے دوران شہریوں پر مظالم کی مضامت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی خاموشی توڑے اور بھارت کی ریاستی دہشت کردی کا نوٹس لے غزہ کے جبالیا پناہگزین کیمپ کے کم از کم بارہ مکانات پر اسرائیل نے فضائی حملوں میں تیس سے زائد فلسطینی شہید کر دیے فلسطینی پناہگزینوں کے لئے قوم متحدہ کے ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ اگر محصور علاقہ میں اندھن آنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اپنی کاروائیاں روک دے گا عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کا سب سے بڑا الشفاء ہسپتال تقریباً ایک قبرستان بن چکا ہے جس کے اندر اور باہر لاشوں کے ڈھیر ہیں اگر قوم متحدہ کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا کہ بچھلی کی کمی کے ودا سے کئی نومالود بچوں اور گردوں کے پینتالیس مریضوں کا جن کو ڈیالیسس کی ضرورت ہے علاج نہیں ہو سکا غزہ میں وزارت صحت نے کہا کہ غزہ میں ساڑھے چار ہزار سے زائد بچوں سمیت گیارہ ہزار دو سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں چین نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لئے فوری جنگ بندی اور سنگین انسانی بہران کے باعث امداد کی فراہمی کی کوششوں میں تیزی لانے کے اقدامات پر زور دیا ہے جنگ زدہ علاقے میں مراکز صحت اور ہسپتالوں پر حملوں کے حوالے سے مختلف سوارات کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ونگ نے معمول کی بریفنگ دوران کہا کہ آدمی برادری کے متعلقہ اداروں کو بھی اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی وسیع تر کوششیں کرنی چاہیے زیابیتس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے روان سال بھی عالمی دن کا موضوع ہے زیابیتس کے علاج تک رسائی آئی سی سی کرکٹ آلمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل ممبئی میں بھارت اور نیوزیلنڈ کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ جمعرات کو کالکتہ میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ بدے مقابل ہوں گے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ شیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے